بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مسالہ دار مٹن چوبس بہت ہی مزہ دار ریسپی ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے انگیڈنٹس لوٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم مٹن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے یہاں پر میں نے ہاف کیجی مٹن چوبس لیے ہیں اور اسی میں میں نے ہاف کیجی مٹن بوٹی لی ہے ویڈ بون یہاں پر میں نے ایک کپ دہی لیا ہے دو ٹی بل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ہے ون ٹی بل سپون ہری مرچ پیسٹ ہے چار ٹی بل سپون لیمن جوز ہے مسالوں میں یہاں پر دے ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ہے دو ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ ہے 1 4 ھٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے 1 4 ھٹی سپون حلدی ہے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو آئیے اب اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو اب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے میکسنگ باول کے اندر دہی ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر میں لسن ادرک کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ کروں گی لیمن جوس ایڈ کریں گے اور جو پاوڈرڈ مسالے ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور اب میں ان کو پہلے اچھے سے میکس کروں گی جی تو ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب میں اس میں جو مٹن ہے ہمارا اس کو ایڈ کریں گے اور اب میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی اور تقریباً 45 منٹس کے لیے ہم اسے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جی تو باقی کے انگیڈنٹس نوٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں ان کو میں نے فائنلی سلائس کر لیا ہے چار میڈیم سائز کے ٹیماٹر لیے ہیں ان کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے ثری فورت کپ ہم آئل یوز کریں گے تو اب آئیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تب اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے پتیلی میں آئل ایڈ کر دیا ہے اب پہلے میں پیاز ایڈ کروں گی اور اس کو ہم فرائے کریں گے آنچ میری میڈیم ہے گولڈن براؤن کرتے ہیں جی تو پیاز ہمارے براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں تیماٹر ایڈ کروں گی آنچ میری میڈیم ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا فرائے کروں گی جب تک کہ ہمارے تیماٹر سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں جی تو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں تیماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ان بیٹوین آکے میں اس کو چمچہ چلاتی رہی ہوں تاکہ یہ چاروں طرف سے مکس ہو جائیں اور یہ سوفٹ بھی ہو جائیں اس طرح سے کر کے میں نے تیماٹروں کو تھوڑا سا میش بھی کر لیا ہے اب یہاں پر میں جو میری نیٹیڈ ہمارا مٹن ہے اس کو ایڈ کروں گی اس کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کریں گے آنچ میں میڈیم ٹو ہائی کروں گی اور اس کو اب ہم تقریباً 10 سے 12 منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے جی تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تقریباً میں نے اس کو 10 سے 12 منٹ تک پکایا ہے بغیر کور کیے ہوئے اب میں یہاں پر آنچ جو ہے وہ لو کروں گی لو فلیم پہ اب میں اس کو کور کروں گی اور کور کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک کک ہونے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے لیکن آنچ آپ نے یہاں پر اب لو کرنی ہے جی تو تقریباً 20 منٹ تک میں نے اس کو کک کیا ہے اور ان بیٹوین آکے میں چمزہ چلاتی رہی ہوں اب اس کا پانی بھی ریڈیوز ہو گیا ہے آئل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب آنچ میں تھوڑی یہاں تیز کروں گی اور 1 سے 2 منٹ تک میں اس کو بھونوں گی تاکہ جو مسالوں میں کچھا پنے وہ بھی اچھے سے بھون جائے جی تو مسالوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب یہاں پر میں ہاف کپ پانی ایٹ کروں گی آنچ اب میں اپنی لو کروں گی اور اس کو کور کر کے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم پکائیں گے یا پھر جب تک جب تک کہ ہمارا گوشت بلکل ٹینڈر نہیں ہو جاتا اب میں اس کو کور کروں گی 20 سے 25 منٹس تک آنچ میں لو کروں گی اور اس کو کوک کریں گے جب تک کہ اس کو ٹینڈر نہیں ہو جاتا جی تو جو تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے ان بیٹوین آکے میں چمچا چلاتی رہی ہوں تاکہ ہمارا گوشت جو ہے وہ چاروں طرف سے ٹینڈر ہو جائے تیل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے تیل اوپر آ گیا ہے اس کا اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں جو چاپ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے انہیں ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے زیادہ آپ نے تیز چمچا نہیں چلانا ہے ورنہ بوٹی اور جو ہماری چاپس ہیں ان کا شیپ خراب ہو جائے گا اب میں اس کو ایک سے دو منٹ کور کروں گی اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو کور کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی تو آج کی ہماری ریسیپی مسالے دار چوپس تیار ہیں بہت ہی مزدار ریسیپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس کو آپ گرم گرم نان یا چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور میرے چینل لیلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ